دیکھیں سب سے پہلا کام جو بھی شخص چاہتا ہونا کہ اسے ذکر و اذکار کرنے کی تصویحات پڑھنے کی قصہ سے درود باگ پڑھنے کی اور دیگر عبادات کرنے کی توفیق ملے سب سے پہلا کام جو اسے کرنا ہے وہ ہے گناہوں سے اجتناب کرنا ہے کیونکہ گناہوں برے وجود کے ساتھ عبادت کی توفیق کم ہی ملتی ہے آپ جا کر دیکھ لیں تجربہ کر کے دیکھ لیں مشاہدہ کر کے دیکھ لیں وہ لوگ کے جو بکسرت آپ کو اللہ کی نافرمانی کرتے ملیں گے جو بکسرت آپ کو گناہ کرتے ملیں گے وہ آپ کو عبادات کرتے نظر نہیں آئیں گے کیوں کیونکہ جب بندہ بکسرت گناہ کرتا ہے تو گناہوں کے سبب بندے کے پاؤں میں بیڑیں ڈل جاتی ہیں بندے کا دل دماغ مفلوج ہو جاتا ہے گندی باتیں گندی سوچ گندے خیالات یہ سب چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں وسافی ذہن میں ہوتے ہیں گناہوں کی طرف طبیعت خوب مائل ہوتی ہے لیکن عبادت کی طرف دل نہیں جمتا عبادت میں دل نہیں لگتا ذکر و اذکار کرنے درود پاک پڑھنے کا دل نہیں کرتا تو سب سے پہلا کام اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو عبادت کی توفیق ملے گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں اپنی آنکھوں کو ندامت کے شرمندگی کے آنسوں سے سراب کریں خوف خدا کے آنسو بہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں سچی توبہ کریں کہ مولا غلطی ہو گئی معافرما آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا آئندہ تجھے نراز کرنے والے کام نہیں کروں گا اور اگلا کام جو کرنا ہے وہ دور کا دماغ نفیل حاجت کے پڑھنے ہیں اور دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرا دل دنیا سے بیزار کر دے میرا دل عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ سے لبریز کر دے اور دودھ پاک کی قصد کو میرا محبوب وظیفہ بنا دے پھر اگلا کام کیا کرنا ہے اگلا کام یہ کرنا ہے کہ حلال رزق کا احتیمام کرنا ہے کیونکہ یاد رکھے گا کہ حلال رزق یہ عبادت کا دروازہ ہے اگر آپ حرام غزہ کھائیں گے تو عبادت کا دل نہیں کرے گا حلال رزق کھائیں گے عبادت میں خوب دل لگے گا توجہ سے عبادت بھی ہوگی خوش و خوضو بھی نصیب ہوگا اگلا کام وہ یہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ کسرت کے ساتھ آپ درود پاک پڑھیں تو ایک کاؤنٹر تصویر دروازہ پڑھنے کے لئے خرید لیجی کیونکہ کاؤنٹر تصویر آپ نے خرید دی انگلی پر سجائی تو یہ ریمائنڈر کا کام دے گی جو آپ سب لوگ سن رہے ہیں بہت خوبی جانتی ہوں گے اور میری بات سے اتفاق کریں گے کمٹ میں بھی بتائیں گے کہ جب سے کاؤنٹر تصویر کا انگلی میں سجایا بہت زیادہ درود پاک پڑھا جاتا ہے اور جب کاؤنٹر تصویر موجود نہیں ہوتی تو ہمارا درود شریف بہت کام پڑھا جاتا ہے اور بعض اوقات تو ہم کئی کئی دن درود شریف پڑھنے سے محروم ہو جاتے ہیں یہ کاؤنٹر تصویر جب ہوتی ہے یہ ریمائنڈر کا کام دیتی ہے اور بندے کا درود پاک بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے تو سب سے امپورٹنٹ کام یہ کاؤنٹر تصویر خریدنی ہے اور اس کے بعد اگلا جو کام ہے روزانہ درود شریف پڑھنے کے لیے ایک تعداد مقرر کر لیں وہ تعداد کے جو بہ آسانی آپ پڑھ سکیں وہ تعداد کے جسے آپ روزانہ نہ پڑھ سکیں کرسیسٹنسی کے ساتھ پڑھ سکیں اور بلا ناغہ پڑھ سکیں اور یہ وہ تعداد ہو کہ کبھی بھی اس کو پڑھنے میں ناغہ نہ ہو ناغہ اگرچہ ہو بھی جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے پریشانی والی بات نہیں ہے لیکن یاد رکھے گا کہ ہر وہ عمل کے جو کرسیسٹنسی کے ساتھ کیا جائے مستقل مزاجی کے ساتھ روزانہ کیا جائے بلا ناغہ کیا جائے وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے اس کے بعد اگلا کام یہ کریں کہ خود کو ٹارگٹ دیں کہ میں نے جو ہے نا ویکلی اتنا درود پاک پڑنا ہے منتھلی میں نے اتنا درود پاک پڑنا ہے یئرلی میں نے اتنا درود پاک پڑنا ہے یہ بھی نیت کر لیں کہ میں زندگی میں ایک کروڑ مرتبہ درود پاک پڑوں گا اچھا ایک بڑے فخر کی بات نہیں کتنے بڑے احزاز کی بات ہے کہ جہاں آپ رہتے ہیں لاکھوں لاکھ آبادی ہوگی لاکھوں لاکھ لوگ بستے ہوں گے اور اگر آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں ایک کروڑ مرتبہ درود پاک پڑیں گے اور اگر آپ ایک کروڑ مرتبہ درود پاک پڑ بھی لیتے ہیں تو آپ کے لئے کتنے احزاز کی بات ہوگی کتنے فخر کی بات ہوگی کہ لاکھوں لاکھ آبادی میں اتنا بڑا شہر اتنا بڑا جو ہے وہ عدیات اتنا بڑا گاؤں اور اتنے سارے لوگ وہاں بستے ہیں اور ان میں سے آپ وہ خوش رسیب ہوں گے کہ جسے یہ شرف حاصل ہوگا کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایک کروڑ مرتبہ درود پاک پڑا ہوگا ہے نا کوئی تو ایسا کام کر جائے نا کہ جس کو کرنے پر ہمیں فخر ہو تو بڑے شرف کے بات ہے اور کنسیسٹینسی سے پڑھنا شروع بھی کر دیا روزانہ پڑھا لکھا اور جتنا بھی پڑھا ڈائری میں لکھ لیا بھئی آج اتنا پڑھا آج اتنا پڑھا مہینے بعد ٹوٹل کریں بڑا بڑی خوشی ہوگیا آپ کو بھئی میں نے میرا تو پہلے درودی پاک پڑھا ہی نہیں جاتا تھا پہلے تو میں ایک تسبیح بھی بہت مشکل پڑھتا تھا اب میں روزانہ ہزاروں کے تعداد میں درودی پڑھنے والا بانگیا ہوں تو دل کو بڑی خوشی ہوگی دل کو بڑی تسکین پہنچے گی پھر یہ جرنی اتنی پیاری جرنی ہے کہ اتنی مشاہدات آپ کو ہوں گے تجربات آپ کو ہوں گے روحانی خواب اور بڑا کچھ بندہ بڑا نوازہ جاتا ہے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں تو اللہ کی دس رحمت نازل ہو جو بندہ روزانہ ہزاروں کے تعداد میں درود پاک پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں اس پر نازل ہوں گی پھر کیسے اس کے رزق میں برکت نہ ہو پھر کیسے اس کے کاروبار میں اس کی عمر میں اس کی صحت میں یقین مانے اوورال وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر اتنی برسیں گی کہ اس کی زندگی آسان ہو جائے گی اس کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی وہ بہت زیادہ نوازہ جائے گا دیکھیں ایک بات یاد رکھے گا کہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اہل محبت کا درود پاک میں خود سنتا ہوں دوسروں کا پہنچائے جاتا ہے کہ جو توجہ سے محبت سے خوشوں خوشوں سے درود پاک پڑھتا ہے نا اس سے یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ یہ درود پاک وہ درود پاک ہوتا ہے کہ اس کا پڑھا گیا درود پاک حضور نبی پاک علیہ السلام بنفس نفیز خود سماعت فرماتے ہیں کتنی خوشبقتی کی بات اچھا پھر آپ اتنے خوش نصیب کہ جب آپ درود پاک پڑھیں ایک فرشتہ آپ کا نام آپ کے والد صاحب کا نام حضور نبی پاک علیہ السلام کے بارگاہ میں پیش کرتا ہے آقا آپ کا فلاں غلام فلاں بن فلاں آپ کے ذات پر درود پاک پڑھ رہے ہیں پھر ایک مرتبہ نہیں بلکہ جتنی مرضی مرتبہ آپ پڑھیں آپ ایک ہزار مرتبہ پڑھیں ایک ہزار مرتبہ وہ حضور کی بارگاہ میں آپ کا نام پیش کرے گا آپ دن میں دس ہزار مرتبہ درود پاک پڑھیں دس ہزار مرتبہ آپ کی حاضری آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں لگے گی اور ایک آخری ایڈوائز وہ یہ کہ دن بھر میں ایک وقت ایسا ضرور نکالیں جس میں توجہ کے ساتھ جائے نماز پر بیٹھ کر آپ درود پاک پڑھیں آنکھے بند کے گمبت خضرہ شریف کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے تھوڑی تعداد رکھ لیں لیکن روزان نہ پڑھیں جو آپ بیٹھ کر ایک جگہ کامل دھیان کے ساتھ باوضو درود سریف پڑھیں گے تو اس کی آپ کو بہت زیادہ برکات ملیں گی امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فیل ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ یہ چینل دنیا بر میں درود سریف کی دعوت کو عام کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اور کمٹس میں ضرور بتائیے گا کہ اس ویڈیو سے آپ کو کتنا زیادہ فائدہ ہوا ہے اور ثواب کے نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا